امیر بلاج کو انصاف نہیں ملے گا جی ہاں اس وقت ٹاپ ٹرینڈ پہ جو قتل ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ امیر بلاج کا ہے امیر بلاج کے قتل کے پیچھے بہت سے محرکات ہیں بہت سے نام ہیں سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ احسن جو اس کا قریبی دوست ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ قتل ہوا اس نے یہ انفرمیشن جو ہے وہ گوگی بٹ یا تیفی بٹ تک جو ہے وہ پہنچ جائی اب میں آپ کو صاف اور واضح بتا دوں کہ اس وقت میں امیر بلاج کو انصاف نہیں ملے گا کیونکہ سیاسی پشت بنائی حاصل ہو گئی ہے بٹ فیملی کو اور اس وقت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ملک میں موجود بھی نہیں ہے ٹیپو ٹرکاں والا کا قتل ہوا تھا ایک سبزی والے کے بیٹے نے جو ہے وہ یہ قتل کیا تھا اور اس وقت بھی جو ہے وہ سیاسی پشت بنائی جو ہے وہ حاصل ہوئی تھی اور آج تک اس ٹیپو ٹرکا والا کے جو ہے وہ قتل کو نہیں پکڑا گیا اور ٹیپو ٹرکا والے کو انصاف نہیں ملا یہی سیم سیچویشن جو ہے وہ امیر بلاج پہ کنورٹ ہو چکی ہے ایک سو نو کا جو ہے یہ پرچہ ہوگا اور ایک سو نو پرچہ جو ہوتا ہے وہ مشورے کا ہوتا ہے جیسے پہلے جو ہے وہ ٹیپو کے دور میں جو ہے وہ ٹیپو ٹرکا والے کو جو قتل کیا گیا اس میں بھی جو ہے وہ مشورے کا پرچہ کر کے اور ان کو جو ہے بائزت بری کر دیا گیا تھا اس وقت بھی تی فی بٹ اور گوگی بٹ کو جو ہے وہ اسی پرچے کے تحرے جو ہے وہ آؤٹ کر دیا جائے گا اور یہ ساری گیم جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی منظر بدل جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ امیر بلاج کا قتل بھی کیونکہ یہ اب سیاسی اکھاڑے میں بات پہنچ چکی ہے اور دی آئی جی جو ہے وہ ان کو چینج کر دیا گیا ہے ڈی آئی جی کے چینج ہوتے ہی وہ سیچویشن سی آئی اے کے ڈی آئی جی جیسے ہی چینج ہوئے ویسے ہی سیچویشن بھی تبدیل ہو گئی ہے کیونکہ پہلے جو ہے وہ بڑے طریقے سے اس کیس کی چھانبین ہو رہی تھی اس کیس پر انویسٹیگیشن کی جا رہی تھی مگر اب جیسے ہی ڈی آئی جی کو تبدیل کیا گیا ہے اس کی انویسٹیگیشن سیاسی اکھاڑے میں پہنچ چکی ہے اب یہ سیاسی اکھاڑا جو ہے وہ 109 کے پرچے پر مشورے کے پرچے پر جو ہے وہ بات کو ختم کرتا دکھائی دے رہا ہے صورتحال یہی ہوگی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے کیونکہ اس پاکستان میں ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ جو بڑے اسٹرالسوخ والے لوگ ہوتے ہیں یا جو قتل کی وارداتیں ہوتی ہیں قتل کے معاملات ہوتے ہیں بڑی پرسنیلٹیز کے جو قتل ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو ہے وہ بہت بڑے محرکات ہوتے ہیں اور بڑے لیول پر جو ہے وہ یہ گیمیں کھیلی جاتی ہیں چھوٹے لیول پر یہ گیم نہیں کھیلی جاتی بڑے بڑے ڈی آئی جیز آئی جیز سب جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں جب انویسٹیگیشن جو ہے وہ ان پروسس ہوتی ہے ایسے قتل کی اور آپ کو پتا ہے کہ ٹیپو ٹرکا والے کی پوری فیملی اس سے پہلے جو ہے بلا ٹرکا والا پھر ٹیپو ٹرکا والا اور پھر اب ان کا بیٹا جو ہے وہ امیر بلال تینوں کا مرڈر ہوا ہے یہ بات پاکستان میں تیہ ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ مرڈر ہوا ہے لیکن اس کے پیچھے کی محرکات جو ہے وہ جیسے پرسنل دشمنی پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سٹانڈ کرتا ہے ایک خاندانی دشمنی جو ہے وہ چلتی آ رہی تھی لیکن امیر بلال اس دشمنی کو ختم کرنا چاہتا تھا امیر بلال جو ہے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا لیکن بچارہ وہ بھی جو ہے وہ اس نفرت کی نظر ہو گیا اصل میں اس situation یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں میں as an analyst as a journalist جو ہے وہ اپنا opinion دے سکتی ہوں وہیں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو امیر بلال جو ہے جس طریقے سے اس کے قتل کی investigation کی جا رہی ہے اس میں بہت سے معاملات کو جو ہے وہ پسے پوچھ ڈالا جا رہا ہے احسن شاہ جو کہ اس کا دوست تھا پندرہ سالہ یہ دوستی تھی اور اس دوستی کو جو ہے وہ اب احسن شاہ پر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ احسن شاہ نے قتل کروایا اس نے خبر ضرور دی تھی لیکن اس کو اس کے پیچھے کی یہ حالات یا معلومات جو ہے وہ نہیں تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں احسن شاہ جو ہے پندرہ سالہ دوستی کو کیونکہ امیر بلال نے احسن شاہ کو بہت کروڑوں روپے کی جہداد دی تھی بہت کروڑوں روپے کی جہداد اس کے پاس تھی ظاہر ہے کہ اتنے بڑے گھر کا بیٹا جس کا دوست ہو اور وہ اپنے دوست کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ نہ کرے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا تو پھر پچاس لاکھ کے لیے جو ہے وہ احسن شاہ نے صرف خبر دی ہے احسن شاہ نے صرف خبر دی ہے کہ وہ کہاں ہے احسن شاہ کو آگے کے حالات معاملات کا اندازہ تو تھا لیکن اتنے دردناک قتل کا جو ہے وہ اس کو شاید اس وقت سمجھ نہیں تھی کہ یہ ایسے ہو جائے گا اب جب ایسے ہو گیا تو شاید اس کو خود بھی سمجھ نہیں آئی پچاس لاکھ روپیہ لیا گیا ایسا کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر مختلف پلیٹ فارمز میں جو ہے وہ بات کی جاری ہے کہ احسن شاہ نے پچاس لاکھ لے کر یہ خبر دی پچاس لاکھ احسن شاہ کو ارجنٹ کہاں دینا تھا پچاس لاکھ ارجنٹ جو ہے وہ احسن شاہ کے جو ہے وہ کون سی ایسی پرسنیلٹی تھی جو اس پر دباؤ ڈال رہی تھے احسن شاہ پر اور ابھی تک آپ کے سوشل میڈیا اور میڈیا پر یہ بات آن نہیں کی گئی ہے تو میں آپ کو اس کی سچائی اور حقیقت جو ہے وہ بتانے جاری ہوں کہ احسن شاہ پر جو پریشرائز کیا جارہا تھا اس نے ارجنٹ جو ہے وہ ایک خاتون کو پیسے پے کرنے تھے جو اس کی آپ دوست کہہ سکتے ہیں یا اس کے ریلیشنشپ میں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں اور اس عورت کو جو ہے وہ پیسے پے کرنے تھے اس کے کاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے تھے جس کی وجہ سے جو ہے ذرائع کے مطابق ہمیں جو خبر محصول ہوتی ہے ہم تذدیک کے بعد جو ہے وہ یہ خبر شائع کرتے ہیں دیتے ہیں آپ کو کیونکہ ہر جنرلسٹ کی جو ہے وہ یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رسپونسیبیلٹی کو ذرائع کے جو ہے وہ سورسس کے ذریعے use کر کے جو ہے وہ انفرمیشن کو آگے پہنچائے تو احسن شاہ نے جو پیمنٹ کرنی اور احسن شاہ جو ہے وہ پولیس کی قید میں ہے آپ سمجھ رہے ہیں بات کو understand کر رہے ہیں پندرہ سالہ دوستی میں اگر اس نے جو ہے وہ اپنے دوست کو قتل ہی کروانا ہوتا تو وہ کسی وقت میں بھی اسے قتل کروا سکتا تھا لیکن اسی وقت میں جو ہے وہ اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اسی وقت میں وہ عورت جو ہے وہ اس پر پریشرائز کرتی ہے اس کو mentally disturbed کیا جاتا ہے اس سے پیسوں کی demand کی جاتی ہے وہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے مختلف source ٹھونٹا ہے اسے جب کچھ نظر نہیں آتا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ یہ تیفی بٹیا کوگی بٹ کے جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ interaction ہونا چاہیے ملاقات ہونی چاہیے بات ہونی چاہیے یا ان کو جو ہے وہ مجھے یہ خبر جو ہے وہ parcel کرنی چاہیے اور اس نے ایسا ہی کیا جس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا scenario سامنے آیا برحال دو بچوں کا واپس دنیا سے چلا گیا امیر بلاج ماسوم بچے جو ہے وہ یتیم ہو گئے لیکن اس سے دشمنی کرنے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو کسی کا دشمن ہوتا ہے اس کے دل میں اس کے لیے محبت یا چاہت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے صرف نفرت ہوتی ہے نفرت کی بھیٹ چڑھتے چڑھتے ہمارے بہت سے بڑے personalities جو ہے وہ اس دنیا میں خاص طور پر پاکستان میں جو ہے وہ قتل ہوئے اور یہ قتل جو ہے وہ دشمنی کے نام پر ہی ہوتا ہے اور کاش کہ ہم ان دشمنیوں کو چھوڑ کے محبت کی طرف آئیں لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اور اپنے جو وی لاغ ہے اس کا اختتام جو ہے وہ اس بات پر کرنا پڑتا ہے کہ امیر بلاج کو بھی انصاف نہیں ملے گا